موسیقی 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 کہ ہم اس کو بند کر رہے ہیں اگر یہ بند ہوگا تو چودہ ہزار مرازمین ان کا یہ معاشی قتل ہوگا ان کی پوری فیملی سے سفر کرے گی بھٹو کے دور میں شروع ہونے والا یوٹیلیٹی سٹور اب اس کی تاریخ ادھر جائے گی اور اس کا مستقبل کہاں ہے یہ ہم جانیں گے آقیب سے آقیب آج کا جو بیان ہے فاقی وزیر برایت تجارت عبدالرزاق صاحب جو رزاق داؤد صاحب ہیں کچھ کلیر ہوتا ہے ان سے پوچھے کی کوشش کی کہ وہ اب چاہ کیا رہے ہیں دیکھیں یہ سب سے پہلے تو اس کا جو یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن ہے اس کا خسارہ کافی زیادہ ہے کیونکہ ان کے ذمہ جو 29 ارب روپے کے قریب رقم ہے کمپنیز کو جو انہوں نے ادا کرنی ہے تو اس وجہ سے ایک تو بند کرنے کا اعلان کیا گیا ہے اس خسارے کا ذمہ یوٹیلیٹی سٹور کے اوپر آئے گا یا پھر گزشتہ حکومت کے اوپر آئے گا جو کہ ہیٹیلیٹی سٹور کے اوپر توجہ نہیں دے سکتی دیکھیں گزشتہ حکومت نے تو یہ پیسے ادا ہی نہیں نہ کیے چلا رہی تھی رن کر رہی تھی نون لیک کی گورنمنٹ تھی لیکن انہوں نے پیسے ہی نہیں دیئے 22 ارب روپے جو ہے وہ چینی والی جو فیکٹریز ہیں ان کو دینا ہے جو وہ کمپنیز ہیں ان کو پی کرنا ہے سات ارب روپے جو ہے وہ باقی جو کمپنیز ہیں ان کو پی کرنا ہے اب نئی حکومت آئی ہے نئی حکومت تو اس کو پی نہیں کرے گی پچھلا جو پچھلی حکومت کر کے گئی ہے اب خزانہ بھی کھا لی ہے کافی زیادہ پریشانی تو اس حوالے سے بھی ہے کیونکہ جو معیشت ہے اس کا بھی برا حال ہے اس حوالے سے بھی کافی بریفنگ بھی چال رہی ہیں اب 27-29 ارب روپے جو ہے وہ ایک دم سے نکالنا تو ممکن ہی نہیں ہے تو پھر انہوں نے یہ بیان دے کے اور ایک نوٹیفکیشن جاری کیا بقاعدہ بنایا گیا تھا جو سبسیڈائز اشیاء لے سکے اور یہی کونسپ پاکستان میں پہلی مرضبہ آیا جب کوئی پراوچ دپارٹمنٹل سٹور نہیں تھا ہمیں یہاں ناظرین یہ دیکھا کہ آہستہ آہستہ جو پراوچ دپارٹمنٹل سٹور کی شاخیں اور بڑے بڑے پراوچ دپارٹمنٹل سٹور اب لاہور شہر کراچی شہر اسلام آباد اور پورے پاکستان میں اس کا ایک ویب پھیل چکا ہے اور بڑے بڑے بزنس آئیکون اپنے پراوچ دپارٹمنٹل سٹور بنا کر بیٹھ گئے ایسے میں یوٹیلٹل سٹور کو ختم کرنا اتنا آسان ہو گیا کہ ایک امیر طبقہ تو دپارٹمنٹل سٹور جا کر اپنے گھر کی گروسری کر سکتا ہے متوسط طبقہ کہاں جائے دیکھیں جو متوسط طبقہ غریب بھی ہیں غربت پاکستان میں کافی زیادہ اس کی شرابی ہے تو اس حوالے سے وہ تو رخ کرتے تھے یوٹیلٹل سٹور کا جتنا بھی متوسط طبقہ ہمارا آجاتا ہے تو باقی جو دپارٹمنٹل سٹور بڑے بڑے کھل بھی گئے ہیں اب ایک سو چوبیس کے قریب یہ یوٹیلٹل سٹور ہیں لاہور شہر کے اندر پچپن ان میں سے جو میگا ہیں وہ ہے کیونکہ آج ہم نے بڑا ڈیپلی وزٹ بھی کیا تمام سٹورز کے اوپر جا کے فردر فردر چیزیں بھی چیک کی آٹا چینی گی اور شیمپو اور جو سابون ہیں ان کی ابھی سے کلت شروع بھی ہو گئی ہے کیونکہ اس سے پہلے جو تھا کہ غریب آدمی تو آتا تھا یوٹیلٹل سٹور کے اوپر لیکن ایک مافیا اور بھی بیٹھا ہوا ہے کیونکہ جو سیاسی جب کسی بھی دارے کو آپ کر دیتے ہو اور مافیا آپ پرائیویٹ دپارٹمنٹل سٹورز کو کہہ رہے ہیں بلکل کیونکہ جب یہ ختم ہو جائیں گے تو متوسط طبقہ پھر ادھر ہی جائے گا مہنگی خرید دے یا سستی خرید دے گا اب دوسری بات یہ ہے کہ جب سیاسی کر دیا جاتا ہے کسی بھی دارے کے اندر سیاسی مداخلت جاتا ہو اس کے بعد پھر یہی سیچویشن بنتی ہے اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں آقب کے یہ جو پرائیویٹ دپارٹمنٹل سٹورز ہیں حادی سعید صاحب یہ بڑے بڑے انعامات کے لالچ دے کے حج اور عمرے کے ٹکٹس دے کے موٹر سائیکلز دے کر اور ہر پرڈکٹ کے ساتھ ایک پرڈکٹ فری دینے کے لالچ میں یہ بزنس تو چل پڑا اب یہ بزنس ٹھپ ہوگا تو پھر آگے کیا ہوگا کیا آپ کو لگتا ہے کہ پرائیویٹ ڈپارٹمنٹل سٹورز کو فیور دینے کے لیے یہ یوٹیلیٹی سٹورز بند کیے جا رہے ہیں میں آپ کو ایک اس کی حقیقت بتانا چاہتا ہوں تاکہ عوام کو بھی پتا چلے کہ یہ جو یوٹیلیٹی سٹور ہے یہ کیوں تبائی کی طرف جا رہے ہیں جب حکومت بدلی ایک دفعہ تو ایک رشاد راو صاحب سے ہمارے ملنے والے سے الفتہ رسالہ نکالتے تھے وہ ڈیٹر سے ان کو لاکھ اس کا چیئرمنٹ لگا دیا جب آپ ایسے لوگوں کو لگائیں گے جو ناتجربہ کار ہوں گے پھر آپ اپنے طور پر سیاسی لوگوں کو جو ہے ان کو فیدہ پچانے کے لیے ان کی اشیاء جو ہے وہ خریدیں گے اور پھر ان کو پیمنٹ نہیں کریں گے یہ جو سیاسی مداخلت ہے اس ادارے میں اس کی وجہ سے یہ ادارہ اگر میں کہوں کہ کسور وار کون ہے یہ تمام ڈاؤن فال کی طرف جو ادارہ جا رہا ہے اس کا اگر آپ کسی کے اوپر ایک پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیں کیونکہ آپ یہاں کے ورکر ہیں تو اس کا ذمہ دار کون ہے اس کا ذمہ دار وہی ہے جو اس کا انچارج ہے جو اس کا ایم ڈی ہے یہ سارے اس کے ذمہ دار ہیں اور ایم ڈی تو تبدیل ہوئے گزشتہ ایم ڈی کی بات کر رہے ہیں ایم ڈی جو پہلے سے نیازی صاحب سے ان کو تبدیل کر کے او ایس ڈی بنا دیا گیا ابھی اس کا ایم ڈی ہے ہی نہیں اور یہ اس کو بھی سیاسی طور پر اٹھایا گیا وہ کسی وزیر نے اس کو کہا کہ یہ میری شگر مل رہا ہے اس کی چینی آپ نے اس کا گھی آپ نے میرے کار خانے کا تو اس نے انکار کیا اس نے کہا بھی میں صحیح میاری چیزیں لوں گا تاکہ لوگ اس سے مستفیر ہوں لوگوں کے صحیح چیزیں ملیں ناظرین آپ نے جانا کہ آج کی ٹاپ چوری ہم کر کے رہے ہیں اس کے بارے میں آقب نے ہمیں بتایا اور حاجی صاحب نے بتایا کہ کس طرح سے انسرٹینٹی ہے وہ پھیلی ہے یہاں پہ کچھ خریدار آئے ہیں خریداری کرنے کے لئے آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا سوچتے ہیں اور ان کے مائن میں یوٹیلیٹی سٹور کا کونسیپٹ کیا ہے آپ خریداری کرنے آئے ہیں آئے ہیں تو یہاں پہ اکثر شلس بیشتر شلس خالی ہیں چیزیں کہ وہ ان کے پر سوانی نہیں ہے سوان ہوتا ہے تو پھر آتے ہیں ہم جو سوان ہوتا ہے وہ تو تقریبا ویسے ہی مل جاتا ہے اگر جو سوان اچھا تھا صحیح تھا وہ ان کے پاس آنی ہے یہ سروس پڑا ہویا یا گی پڑا ہویا اور یہ سوان پڑا ہویا آپ خریدار ہیں یوٹیلٹی سٹور پر خریداری کرتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں کہ یوٹیلٹی سٹور کو بند ہونا چاہیے یا نہیں بند ہونا چاہیے بند ہونا چاہیے اس لیے کہ یہ غریب آدمی کے لیے ہے غریبوں کے لیے ہے یہ اس میں تھوڑا سا اڈوانٹری ملتا ہے ان کو اور یہاں پہ اتنا بھی راشت ہوتا ہے کافی راشت ہوتا ہے یہاں پہ لوگ آتے ہیں لینے کے لے کے جاتے ہیں اب سمان نہ ہوگا تو پھر کیا لکے جانے گا آپ کیا حواظ بلند کریں گے جو متوسط طبقہ ہے وہ پاکستان تحریکی انصاف جو ہماری نئے گورنمنٹ آئی ہے یوٹیلٹی سٹور کے حوالے سے کیا آپ ان کو میسج دیں گے آپ نے یہی اپیل کریں گے کہ بھی یوٹیلٹی سٹور کو نہ بند کیا جائے کیونکہ عام بندے کے لیے یہ اچھی خریداری کی جگہ ہے اور ہمیں کافی سستی چیزیں ادھر سے مل جاتی ہیں خاص طور پر چینی ہو گئی آٹا ہو گیا تو یہ بنیادی چیزیں ہیں یہ تو کم از کم امام کو ملنی چاہیے ملنی چاہیے ایک اور خریدار ہیں یہاں پہ ان سے بھی ہم بات کر لیتے ہیں آپ خریداری کرنے آئے ہیں جی بالکل اگر ہیٹیلٹی سٹور بند ہو جاتے ہیں تو یہ اچھا اقدام ہے نہیں یہ اچھا قدم نہیں ہے پی ٹی ای کا کیونکہ میں ایک خود پی ٹی کا سپورٹر ہوں ایس بینگ سپورٹر پی ٹی میں ان کو یہ کہوں گا کہ ان کا جو قدم ہے یہ انتہائی غلط قدم ہے کیونکہ میں کیسے غلط ہے غلط اس طرح سے کہ پورے منت کی دیکھیں میں شاپنگ کرتا ہوں یہاں سے جس طرح کہ سستہ آٹا ملتا ہے جو شباشر دیتے رہے ہیں بلکہ ان کو یہ چاہیے تھا کہ یہ اس کو بند کرنے کے یہ آکے یہ کہتے ہیں ہم آپ کو مزید سپسٹری دیتے ہیں جو چینی اگر 54 روپیز تھی اس کو اور اس کی پرائز اس کو لوگ کرتے کہ آپ غریبوں کو اور لیفتے ہیں یہاں پر خریدار کتنے آتے ہیں روزانہ کی بنیادوں پر کافی خریدار آتے ہیں اور ایسے ہی واپس سیلے جاتے ہیں جب کوئی سمحان نہیں ہوتا تو ہم بھی محیوس ہوتے ہیں تو حکومت سے یہی اپیل ہے کہ اس کو بہتر کیا جائے اس کو سپسٹری دی جائے یہ یوٹیلیٹی سٹور ہے غریب کو مضبوط کرنے سٹرنٹ کرنے اور ان کو بنیادی اشیاء کی فراہمی کے لیے کتنا مددگار ثابت ہوتا ہے اور اگر بند ہو جائے تو غریب کو متوسط تبکے کو کتنا نقصان ہوگا کافی نقصان ہوتا ہے آپ اس کی پچھلی ہسٹری دیکھ لیں تو آپ کو کافی ہسٹری ملے گی اس کی باہر لائنے لگی ہوتی تھی اتنا کسٹمر تھا غریب تبکہ ہی جیسے ہی سمحان لے کے جاتا ہے اپنا تو حکومت سے یہی اپیل ہے کہ کینڈلی اس کا سمحان ایشو کریں سارا کچھ تاکہ ہمیں بھی فائدہ ہو ہمارے بچے جو ان سے سارے گھڑوں میں چولے چڑھ رہے ہیں وہ بندہ ہو چودہ ہزار ملازمین ہیں پورے آل پاکستان میں ان کے لیے بہتری ہو سب کے لیے بہتری ہوگی تو ہماری بات عمران خان سے یہی گزارش ہے کہ کچھ اس پہ گوڑے نظر کیا آپ بھی یہاں کے ملازمین ہیں ملازمین میں شامل ہیں تو یہ مجھے بتائیے کہ ڈاؤن فال جانے کا اور یوٹیلیٹی سٹور کی یہ حالت کا ذمہ دار کون ہے جو ابھی اس کی حالت ہے یہ گورنمنٹ ہوتا ہے یہ گورنمنٹ کے ذائرہ آپ گزشتہ گورنمنٹ کو اس کا ذمہ دار تھے رہیں گے جو بھی اس کا مطلب لیڈر ہے یا جو رہنمائی ہے جن کی سرپست میں یہ ذائرہ چلتا ہے ظاہر بات ہے وہی اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں کیونکہ ان کے انڈر میں ہوتا ہے وہ سربرا ہوتے ہیں تو یہ سربرا اچھا ہوگا آکیب سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے آکیب یہ بتائے گا کہ یوٹیلیٹی سٹورز جو ڈاؤن فال جانا شروع ہوا وہ کون سے سن میں اور کس کی ناہلی کی وجہ سے دیکھیں یہ پچھلی جو گورنمنٹ تھی مسلم لیگ نون کی تو اسی میں یہ تقریباً پانچ سال پیچھے چلے جائیں آپ تو یوٹیلیٹی سٹورز کا بہران جو ہے وہ شروع ہوا کیونکہ آٹا بھی نہ ملا 2008 سے لے کر 2013 کا پاکستان پاکستان بیپلز پارٹی کا چینئور تھا اس میں کیا جو سیلسالہ تھا یوٹیلیٹی سٹورز کا پاکستان بیپلز پارٹی کیا یوٹیلیٹی سٹورز کی حق میں بہتر تھی بلکل پاکستان بیپلز پارٹی کی جانب سے ہی اس کو 1971 میں بنایا گیا اس کورپوریشن کو بھٹو صاحب نے بنایا تو اس کے بعد جو بیپلز پارٹی کے جتنے بھی دوار دیکھیں اس میں یوٹیلیٹی سٹورز بہت اچھا رن کیا ہے اس میں لوگوں کو سبسیڈائز بھی کیا گیا ہے لوگوں کا رش بھی دیکھنے میں آیا فٹیجز بھی ہم نے دیکھی تھی کہ لائنیں لگی ہوتی تھی یوٹیلیٹی سٹورز کے بعد لیکن پچھلے پانچ سال سے میں نے کوئی ایک لائن بھی نہیں دیکھی کہ کوئی مل جائے کیونکہ الٹا آٹے کا چینی کا بہران ہی نظر آیا دوہزار تیرہ تک جتنے بھی ملازمین تھے ان کے ان کی جو سلانہ دس پرسنٹ تنخواہ بڑھتی تھی وہ بھی بڑھتی رہی ہے دوزار سترہ اور اٹھارہ میں ان کا دس پرسنٹ جو الاؤنس ہے جو ان کی تنخواہیں بڑھی ہے وہ بھی کسی قسم کا ان کو نہیں دیا جا رہا اور چودہ ہزار اب یہ ملازمین ہیں ان کا کیا ہوگا کدھر جائیں گے یہ ان کے چولے تو تھنڈے ہو جائیں گے جب یہ اٹیلٹی سٹور ہی بند ہو جائے گا یہ ہے کہ اب پاکستان طریقہ انصاف کی گورنمنٹ ہے تو یہ مت دیکھا جائے کہ یہ اس نے پیپلز پارٹی نے بنایا یا نون لیگ نے بنایا بلکہ عوام کی فلاہ کے لیے دیکھنا چاہیے کہ عوام کو یہ کتنا فائدہ ماند ہے مفید ہے کیونکہ متوسط طبقہ پاکستان میں ریشو زیادہ ہے غربت کی بھی تو لوگ سارے پھر ادھر ہی آتے ہیں اب بڑے بڑے سٹورز کے اوپر تو نہیں جا سکتے یہ ناظرین ہے جیسا کہ قاف لیگ اپنے دور میں ایک بہت اچھا کام کر کے گئی ریسکیو ریبل ون ڈبل ٹو بنا کر گئی اور اگر اس سے آگے آنے والی حکومت ریسکیو ریبل ون ڈبل ٹو کے اوپر توجہ نہیں دیتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام سے ایک اچھی سہولت کو چھین لیتی ہے اسی طرح سے پاکستان بیپلز پارٹی جب بھٹو کے دور میں یوٹیلیٹی سٹورز بنا کر گئی تو اگلی آنے والی حکومت کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ پچھلی حکومت کا عوامی پروجیکٹ سپورٹ کرتی اور اس کو مزید مضبوط کرتی لیکن ایسا نہیں ہے انفورشنیٹلی میں آپ کو ایک اور مثال دینا چاہتا ہوں تاکہ حکومت کو بھی پتا چل جائے یہ جو ہمارا یہ سسٹم جو کر رہے ہیں پرائیوٹیزیشن والا یہ بھی ایک اسی کی طرف قدم ہے آپ دیکھیں پی ٹی سیل کو پرائیوٹیز کیا ایک دبائی کا بندہ اس نے خرید ریا پینٹیس ہزار بندہ جو ہے وہ اس وقت میں روزگار ہے وہ پچھلی پینشن کے لیے پھر رہا ہے اور وہ عربی بھاگیاں وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے یہ غمت کو یہ چاہیے کہ یہ جو قومی ادارے ہیں ان کو تباہ نہ کیا جائے ان کو بلکہ اور پیٹنائز کیا ہے جیسے آپ کے رپورٹر نے یہ بات کہی ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے اس کو لوگوں کو روزگار دیا جائے تیار کرتی ہے وہ کیا چاہتے ہیں کیا ایجنڈا ہے کیا اللہ حمل ہے ہمارا ریلوے ورکر فرڈیشن کا یہ موقف ہے کہ اگر انہوں نے ایسی عرکت کی تو ہم اس کا برپور استجاج کریں گے اور پلیس کلاب کے باہر جیسے مرانہا درنا دیتا ہے ویسے ہم بھی درنا دیں گے اور اس کا کوئی حل نہیں ہے کیونکہ ایسے وہ پجابی کی مسئل ہے جب تک بچہ روتا نہیں محام دود نہیں دیتی تو ہم یہی کریں گے ہماری ابھی تو اپیل ہے کیونکہ میں مرانہا کی پارٹی کا دو ہزار دو میں امینے کا لیکشن لڑا میں نے میں پی ٹی آئی کے بانی لوگوں میں سے ہوں مجھے مرانہا نے دو ہزار دو میں پاکستان طریقہ انصاب کا لیبر ونگ کا پریزیڈنٹ مقرر کیا میں نے راورشید کے ساتھ مل کے میں نے پالسی اینڈ پلانک کمیٹی میں کام کیا میرے پاس وہ سارا ریکارڈ پڑا ہوا ہے لیکن اب یہ مسئیبت یہ ہے کہ بڑے بڑے لوگ آگے آگے ہیں ہم جو بڑھانے والے لوگ ہیں دریکین صاحب کو ہم بہت پیسے چلے گئے ہیں جب سے یہ نوٹیفیکیشن جاری ہویا ہے آقیب ستائی ساریک سے تو رد عمل اسی طرح کا ہے اور کیا عمران خان صاحب کو جو کہ پاکستان دریکین صاحب کے چیئرمن اور موجودہ وزیر آزم ہے ان کے نوٹس میں ہے یہ بات بلکل عمران خان صاحب کے نوٹس میں بات ہے تو ایک ان کا وزیر اور ان کا مشیر جو ہے عبدالرزاق دعو صاحب یہ بقاعدہ نوٹسکیشن جاری کر رہے ہیں اور یہ پورے ملک میں ہے نہ تو لاہور شہر میں ہے نہ پنجاب میں ہے نہ سندھ میں پورے ملک میں جو جتنے بھی یوٹیلٹی سٹورز ہیں ان کو بند کرنے کا نوٹسکیشن ان کی خریداری جو ہے وہ بند کرنے کا نوٹسکیشن دیا گیا تو عمران خان صاحب کو خود بھی یہ سوچنے چاہیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو خزانے میں پیسے نہیں ہیں مجھے تو میجر جو ان کا ایک ریزن سامنے آئی ہے وہ یہی ہے کہ ایک تو خزانے میں پیسے نہیں ہیں جس کی وجہ سے ظاہر ہے وہ 29 ارب روپیہ کدر سے سرکار بھی دے بات سنیں آپ کہہ رہے ہیں کہ خزانے میں پیسے نہیں ہیں بل تو اتنے ہی آ رہے ہیں عوام ٹیکس تو اتنے ہی دے رہی ہے اگر ایک سابن لیتی ہے ایک موڈر سائیکل لیتی ہے ایک کار لیتی ہے عوام تو پیسے دے رہی ہے تو پھر خزانہ کہاں گیا خزانے میں سے پیسے کہاں گیا اچھا سوال ہے آپ کا خزانے میں سے پیسے یا تو یہ ہو نا آپ نے جو اس ماہ اپنے بجلی کا بل دیا اور میں نے اپنے بجلی کا بل دیا اس میں ٹیکس ادا نہیں کیا تو خزانہ خالی ہو گیا یا تو ایسے بات ہو لیکن یہ ہے کہ میری باسنے جو معیشت ہے پاکستان کی اسی حوالے سے ہی چلنا پڑے گا کیونکہ ان کو جتنے خربوں ڈالر کا تو ان کو کرزہ مل گیا اس حکومت کو تو اب خزانے میں جب پیسے نہیں ہے پچھلی حکومتوں نے کیا کیا ان کو نہیں نہیں ملی ہے میں پیٹی آئی کی بلکل سپورٹ نہیں اس معاملے میں کر رہا یہ بلکل غلط اقدام ہے جو کیا جا رہا ہے اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے اس کی کوئی 50% تک ادائیگی کی جانی چاہیے اس کے بعد دیکھیں کہ اس کو کس طرح سے رن کرنا یا اس میں کچھ چیزیں کم کر دیں آٹا چینی گی جو ہے اس کو بڑھا دیں باقی چیزیں کم کر دیں تاکہ جو غریب آدمی کی جو بلکل ضروریت زندگی ہے جس کے بغیر نہیں خزارہ شیمپو کو سابون کو آپ سائٹ پہ کر دیں لیکن گی آئل اور چینی آٹا جو ہے اس کو آپ لے کے آجیں باقی چیزیں پیچھے کر دیں تو 50% تک تو اس کی ادائیگی کریں ٹیکس بھی ہے آپ کی بارت ٹھیک ہے کہ ریوینیو اتنا زیادہ آتا ہے پیسہ کدھر جاتا ہے لیکن اب حکومت جو ہے وہ تو پچھلے آٹھ دس دن سے تو یہی بتا رہی ہے سب کو کہ بلکل خزانہ خالی ہے ہمارے پاس کوئی چیز دینے کے لیے نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ شاید وہ بجلی کی جو کمپنی ہیں انہیں بھی پیسے نہیں دیے جا رہے اور لوڈ چیڈنگ کا بھی دورانیاں بڑھ گئے ناظرین یہاں بھی بریک کا وقت ہوا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ نیا تو ہو چکا ہے نیا پاکستان تو آ چکا ہے لیکن نیا پاکستان میں بھی مسائل وہی پرانے والے ہیں لیکن حکومت کو ابھی آئے بارہ سے تیرہ روز ہوئے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا اور عوام کے جو مسائل ہیں وہ امنان خان صاحب جو تبدیلی کا نعرہ لے کر آئے تھے وہ کس طرح سے حل کریں گے بریک کے بعد دوبارہ سے آپ سے ملاقات کریں گے انہی مسائل کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیے